ہلو فرینڈز آج کس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے بی اے پارٹ 3 ایگزامنیشن 2019 کا پیپر ہے یہ اور اگر سبجیکٹ کی بات کی جائے تو گائیز یہ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ و ہوم سائنس اور پیپر کی بات کی جائے تو فسٹ پیپر ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اگر ہم سبجیکٹ کی بات کریں تو سبجیکٹ کیا ہے ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے آسکر گائیز وہ سبجیکٹ ہے انڈڈوڈکشن ٹو ٹیکسٹائل اینڈ کلوٹھیں یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر ٹوٹل نمبر آف کوشن کی بات کی جائے تو پانچ کوشن پوچھے جاتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پینٹڈ پیجز کی بات کی جائے اس پیپر کہندہ تو سات پیجز ہوتے ہیں اور ٹائم کی اگر بات کی جائے تو تین گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میکزیمم مارس کی اگر بات کی جائے تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سیونٹی فائی نمبر کا یہ پیپر ہے ہمارے پاس تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ کوشن ہے ہمارا کہ what is ٹیکسٹائل explain what is ٹیکسٹائل explain the importance of ٹیکسٹائل in this modern century یعنی کہ وستر بیجیان کسے کہتی ہیں آج کی یوگ میں وستر بیجیان کے مہدو کو اسپشٹ کیجئے اور ساتھ میں ہم سے پوچھا ہے اتھوہ میں کہ discuss the characteristics and manufacturing process of cotton یعنی کہ جو cotton ہوتی ہے روئی ہوتی ہے اس کی وششتاؤں اون اتپادن پرکریا کو اسپشٹ کیجئے تو یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ کوشن جو لونگ ٹائپ کوشن ہے ہمارے پاس یہ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ہم دیکھیں گے گئیز تو کوشن نمبر ٹو کیا کہتا ہے گائیز کوشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں یہ کوشن نمبر فرسٹ ہے جو ہم کر چکے ہیں کوشن نمبر ٹو کی اگر بات کی جائے تو کوشن نمبر ٹو کہتا ہے ہمارا کہ discuss the classification discuss the classification of fibers how will you identify different types of textile fibers یعنی کہ تنتو کا ورگی کرنا ہے ہمیں classification کرنا ہے اور آپ اس میں بتانے ہیں ایکی ویبن تنتو کیا پہچان کس پرکار کی جائے سکتی ہے identify کس پرکار کرو گے آپ different type of textile fiber کی اگر آپ کو کوشن نہیں آتا ہے تو اس کوشن کے آپ اتوا میں آپ یہ والا کوشن کر سکتے ہو کہ what is synthetic fiber discuss the characteristics and the utility of synthetic fiber in this presentation کہہ سکتے ہیں کہ جو راسانک تنتو ہوتے ہیں وہ راسانک تنتو جو ہوتے ہیں راسانک تنتو کسے کہا جاتا ہے اور راسانک تنتو کی جو وشیستائیں ہوتی ہیں آج کے سمیمہ ان کی کیا کیا آپی ہوگیتا ہے کیا کیا وشیستائیں ہیں یہ چیز ہمیں discuss کرنی تھی اس کے بعد کوشن نمبر ٹو ہم کر چکے ہیں کوشن نمبر تین کی طرف اگر دیکھا جائے تو کوشن نمبر تین کیا کہتا ہے کوشن نمبر تین کہتا ہے کہ explain the process and importance of calendaring and mercerization یعنی calendaring تدھا mercerization کی جو process ہوتی ہے اس کا مہت کیا ہے اس کا importance کیا ہے یا پھر اس کے عطفہ میں ہم کر سکتے ہیں کہ describe the basic principle of clothing construction آپ اس کوشن کو کر سکتے ہو بستر نرمال کے آدھاربت سندھانتو کا ورلن کی یہ تھا ہمارے پاس section نمبر اے اب بات کرتے ہیں section نمبر بی کی تو section نمبر بی میں کیا ہے ہمارے پاس section نمبر بی میں کیا ہے ہمارے پاس section نمبر بی کہتا ہے کہ attempt any five questions of the following one hundred words each پھرتے ہیں question کو سو سبدوں میں ہمیں لکھنا ہے جس میں ہمارے پاس پہلا question کیا ہے گائیز پہلا question ہے different types of decorative ویب بنائییاں جو ہوتی ہیں ان کی ویبن پرکار کون کون سے ہوتی ہیں اور second question ہمارے پاس characteristic of rayon یعنگی بی سستہ کون کون سی ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پانچ کرنے ہیں دیکھتے ہیں کتنے question پوچھے جاتے ہیں تو یہ ہم slide کر چکے ہیں اس slide کے بعد میں ہم دیکھیں گے question نمبر 3 question نمبر 3 کیا کہتا ہے گائیز question نمبر 3 کہتا ہے کہ different types of ویبن پرکار کون کون سے ہوتی ہیں اور question نمبر چار کہتا ہے basket ویب ویب میں کیا انتر ہوتا ہے basket ویب بنائیاں جو ہوتی ہیں اس میں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے آپ difference لکھ سکتے ہیں یا الگ الگ اس کو explain کر سکتے ہیں اس کے بعد میں question نمبر 4 5 کہتا ہے کہ factors influencing section of fabric یعنی بستری کے chain کو پربابت کرنے والے کارا کون کون سی ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں drafting and making paper جو pattern ہے drafting paper pattern ہے اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور question number 7 हمارے پاس payments used in clothing construction یعنی بستی نرمان میں پرکتے آنے والے جو کرد ہوتی ہیں کون 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 سے ہوتی ہیں تو یہ تھا section number B اب بات کر سکتے ہیں section number C section number B کو چونکہ ہم کر چکے ہیں اور section number C میں بات کی جائے تو section number C کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد section number C کیا کہتے ہے section number C جو ہے objective type اس کے اندر question پوچھے جاتے ہیں بات کی جائے سبھی پر تک 4 وقلپ ہیں جیسے ایک صحیح اتر کو لکھنا ہے آپ 4 وقلپ نہیں لکھنا ہے جو صحیح ہو اس سے دو فائدہ ہوتی ہیں ایک exam میں time save کر پاتے ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کئی وار exam کو سہولت بھی ہوتی ہے اس لئے ہم کو چار option نہیں لکھنا چاہیے چاہیے چار پہلا کوشن ہے تو اس میں ہمارے پاس پہلا کوشن کیا کہتا ہے میکن میکن فنیس یعنی جو ہوتی پریشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس چار option دے رکھے ہیں water replant ہوتا ہے یا پھر رنگائی چھپائی ہوتی بلیچ ہوتی یا شیئر ہم کہتے ہیں شیئر اس کا option number جو ہمارے پاس صحیح ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 2 کہتا ہے cellulose نہیں ہے یہ چار option میں بتاتا چلوں لنگ لینن ہوتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ cellulose کے بنے ہوتی ہیں لیکن جو سلک ہوتا ہے ہمارے پاس سلک بنو نہیں ہوتا یہ پروٹین ستیار کیا جاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس سلک کہا ہے سلک کا مطلب کیا ہوا ریشم جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ سللولose فائبر نہیں ہے اب اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کوشن نمبر تین کیا کہتا ہے پلاسٹک فائبر کیا ہے پلاسٹک فائبر کیسے کہا جاتے ہے نائلون کو ریون کو جوٹ کو ہمپ کو تو اس میں جو صحیح انصر ہوگا ہمارے پاس نائلون نائلون اس کا صحیح انصر ہوگا کیوں نائلون کیوں ہوگا کیونکہ نائلون جو ہوتا ہے یہ نمبر چار کہتا ہے ہمارے پاس جو کمپلیکس ویب ہوتی ہے جو جٹل بنائی ہوتی ہے وہ کون سی ہے واسکیٹ یا جیک آرد یا تو جو تو لیا بغیرہ ہوتی ہیں تو دیکھیں جو جیک آرد ہوتی ہے یہ ہماری کافی کمپلیکس بنائی ہوتی ہے اس نے صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس جیک آرد اپس نمبر سی ہم بات کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کر چکے ہیں ہمارے پاس کوئر پاس مکس مکس فائبر کہہ رہا ہے کہ جو ہوتی جنتیو کے مستر سے بنتی ہے کیا اس میں سے اپس صحیح ہوگا ہم یہ بتانا ہے روی ایو اون یا پھر ریشم ایو اون ریشم ایو ایو روی یا پھر کیول اون تو دیکھیں اس کا ہمارے پاس صحیح آنسر ہوگا ہمارے پاس اپس نمبر بی ریشم اور اون یہ دون چیزیں ہم تیار کرتے ہیں تو یہ تھا آج کی پیپر میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر پلیز ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو لائک کرتے جانا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا کیونکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کو اور بھی لانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب